اب اوپ تیرے دے دیوانے بیٹھے نے میں تو اڈے اور آن والے ناد خان دے درمیان حائل دی ہونا چاہتا صرف اینہ ہی کہنا ہے کہ یقیناً وہ ناد خانوی ایک کامل ولیدہ مرید ہے انہوں بھی درکار ہر وقت اپنے مرشد کامل دی دی دے اس سے دید دی ہی اس نے دلوچ امید ہے جدو پوری ہندی امید ہے تے پھر ہندی اید ہے برحال ہون ٹائم نو بچانا مزید ہے کہ اس ناد خانو سٹیٹے بولانا ہے جس ناد خان دا نام محمد سعید ہے محمد سعید آمن سعیدی صاحب بارگاہ رسالت بچ حاضری پیش فرمان گے اے نہ تو بعد انشاءاللہ ملک و بلند عظیم معروف اور مصروف ناد خان ساجد علی چشتی صاحب حاضری پیش کرن گے ملک بابا جے بلندرود پاک پالو السلام علیکم یا رسول اللہ حضور باللہ بن الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفان اللہ کا ذکر صدق اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ساڑے تو سینئر بیٹھے ہیں مہمان ساڑے اور مہمان دی قدر کرنا ساڑا فرد ہے ایک اولی مہا پسند پاواز برندرود پاک نظر پیش کریں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وثلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ حضور اندہ حکم ہے میں دو شیط پیش کریں آب وی آمی ڈڑھولا جراب ایک زاری وی آمی ڈڑھولا جراب ایک زاری میں مقدیم مقاوام میں مقدیم مقاوام دو جتیوں میں ہاری وی آمی ڈڑھولا دو جتیوں میں ہاری وی آمی ڈڑھولا میں مقدیم مقاوام دو جتیوں میں ہاری وی آمی ڈڑھولا میں لکھ جتھیاں پایا ہزاراں تیرے دیسا تو خبر نہ آیا تکاہ وجیب تکاہ وجیب تصورت پیاری ویاں میں تڑھو لام کرا بیٹھ زاریں ویاں میں تڑھو لام کرا بیٹھ زاریں میں مکدی 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 آواں تو جتیوں میں حاجی ویاں میں تڑھو لام کرا بیٹھ زاریں ویاں میں تڑھو لام کرا بیٹھ زاریں